آسا رام باپو کو اپنے کیے کی سزا ملی اور وہ جیل کے اندر ہوا کھا رہے ہیں لیکن شائر اپنی شائری کے ذریعے ابھی تک آسا رام باپو کو نہیں بخش رہے ہیں جی ہاں تنزمزہ کے شائر جناب مجاور مالے گاوی کو سنتے انہوں نے شرکت کی نئی صبح پرتابگڑ کے مشاعرے میں اور آسا رام باپو پر اپنی شائری کے ذریعے کیا کہا یہ دیکھتے ہیں آئے دوستو ہم میں چاہتا ہوں کچھ ملاقا کا آسا رام سوڑیا تو ایک مطلبہ زور تعلی ہو جائے دوستو شائر ایشائر کنائے کا نام ہے مطلب پر پر پورا سزن تعلیوں میں کوئی اٹھا جائے سے نگا نہیں ہے حالانکہ سولتی ہے عمرو بغفر کام نہیں دالے آسا رام عمرو بغفر کام نہیں دالے عمرو بغفر کام نہیں دالے عمرو بغفر کام نہیں دالے دل دیکھ ارمار تو نکالے آسا ہارا دوستو یہ ہارے بارم وزنی کے پیتے پانا ہوگا ہم لوگ با بطر کام نگالے آسا رام یہ شئر بہتا ہے سنگا دھرمتے نام لے جے دا بازی کا جایا جائے ہوتا ہے دھرمتے نام لے جے دا بازی کا جایا نقلی نالے خوب خانگا لے آسا حرام آسا حرام نقلی نالے خوب خانگا لے آسا حرام دھرمتے نام لے جے دا بازی کا جایا دھرمتے نام لے جے دا بازی کا جایا نقلی نالے خوب خانگا لے آسا حرام آسا حرام دوستو ابھی انڈین نیز پر ایک آسا حرام نالک سے ایک جملہ کا تکا سنے گا کہ لہو دھرمتے نام لے تو ککک سور ملائے گا شائر اشارہ نام ہے پہنٹا کام سنے گا کہ لو دھرمین میں تھا 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 صور ملائے گا لو دھرمین میں تھا 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 سور ملائے گا خوابوں سے ہی قرم چاہلالے خواہفرورم خواہفر cominne لوگ ہے طرح میں منا ہوں لوگ پہنے میں منا ہوں کافت سوڈ منا ہی تکا خواب سے ہی کام چلا لے آس آرام آس آرام آس آرام آس آرام آس آرام آس آرام یہ شیرت بھے روز سنے کا لوگ آردے رے جائی جائی جرشنا جائی جائی را موسیقی پرتاب گڑھ میں ہوئے اس شاندار اردو ایوارڈ فنکشن اور آل انڈیا مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے ہندوستان کے مشہور نوجوان شاعر جناب شہزادہ کلیم صاحب نے سلمہ جو اس کا بنی ہے تھا موسیقی موسیقی جناب شہزادہ کلیم صاحب ایک خوبصورت شاعر ہیں اور نئی صبح کے فاؤنڈر ہیں اس مشاعرے کو ارگنائز کرنے میں انہوں نے بڑی ذمہ داری اٹھائی اور اس مشاعرے کو کامیابی کی بلندی تک لے جانے میں اہم رول ادا کیا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں نئی صبح کے صدر جناب نسیم خان صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں نئی صبح کے سیکیٹری جناب جعوید خان صاحب کے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب عمران خان صاحب کا جو نئی صبح کے نائی صدر ہیں ان سبھی حضرات نے اپنے پوری ٹیم کے ساتھ اس شاندار اردو ایوارڈ فنکشن اور اور انڈیا مشاعرے کو ارگنائز کرنے میں اپنا نمائی کردار ادا کیا اس مشاعرے کی صدارت کے فرائز انجام دیئے جمعیت علماء اتر پردیش کے سیکیٹری عزت مہابالی جناب مولانا شبیر حیمد مظہری صاحب نے انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر اس مشاعرے کے وقار کو بلند کیا اس مشاعرے اور اردو ایوارڈ فنکشن کے مہمانے خصوصی رہے شیرے ہند جناب ابو آسیم آزمی صاحب جو صدر ہیں سماج وادی پارٹی مہاراست کے اور مہاراست میں اتر بھارتیوں کی آواز کو بلند کرتے ہیں اور مہاراست میں اتر بھارتیوں کے مسیحہ ہیں نئی صبح پریوار نے جناب ابو آسیم آزمی صاحب کے مبارک ہاتھوں سے اردو کے لیے مختلف حلقوں میں کام کرنے والے لوگوں کو بھی اردو ایوارڈ دو ہزار چودہ دے کر اعجاز سے نوازا اس مشاعرے اور اردو ایوارڈ فنکشن میں خصوصی آمد رہی فلم ایکٹریس اور گلوکارا محترمہ سلمہ آگا صاحبہ کی انہوں نے بھی اس مشاعرے میں اپنی مقملی آواز کا جادو بکھیرا تو یہ تھا ایک شاندار اور انڈیا مشاعرہ نئی صبح سوسائٹی پرتاب گرد کا جی ہاں امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے اگر آپ پورا مشاعرہ دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر لیٹس مشاعرے دیکھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.mushairalive.com جی ہاں اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں پتا ہے www.youtube.com slash user slash rocketop media اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمیں فالو کریں پتا ہے www.facebook.com slash mefil.mushaira اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچیں تو کانٹیک کیجئے ہمارے موبائل نمبر ہے ٹپل لائن 7640286 پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے کیمرہ پرسن انیل کے ساتھ شفیق خان اتہ پردیش کے شہر پرتاب گھر سے راکی ٹاپ کے لیے موسیقی